ہمیشہ جنڈ میں شکار کر کے چیر پھار دیتے ہیں جن کا شمار خطرناک ترین شکاریوں میں ہوتا ہے دنیا کی سب سے زبردست اور شاندار مخلوق جن کا حملہ کبھی ضائع نہیں جاتا اور پلٹ کر وار کرنا ان کی حصیت ہے اپنے سے کئی گناہ بڑے شکاری کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں ستر کلومیٹر پاراور کی رفتار سے دوڑ کر اپنے شکار کو دبوجھ لیتے ہیں بیڑیوں کا کتوں پر حملہ دوستو اس ویڈیو میں پانچ بیڑیے ایک جرمن شافٹ کتے پر حملہ کر دیتے ہیں یہ کتہ ایک گھر کے باہر بندہ ہوتا ہے اور بیڑیے شکار کی تلاش میں اس گھر کے اندر آ جاتے ہیں کتہ بیڑیوں کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتا ہے یہ پانچ بھوکے جنگلی بیڑیے کتے کی رسی توڑ کر اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں دوستو بیڑیے ایک ساتھ جنگ میں شکار کرتے ہیں اس ویڈیو میں بھی چھے بیڑیوں کا ایک جنگ دو کتوں پر حملہ کر دیتا ہے پہلے ایک کتے پر تین بیڑیے حملہ کرتے ہیں جب دوسرا کتہ مدد کو آتا ہے تو باقی تین بیڑیے اس کتے کو بھوجھ لیتے ہیں بیڑیے ان دونوں کتوں کو بہت بھی رحمے سے مار دیتے ہیں اس ویڈیو میں ایک بھوکا بیڑیہ شکار کی تلاش میں ایک گھر کے اندر داہل ہو جاتا ہے بہت زیادہ اندیرہ ہونے کے وجہ سے بیڑیہ کتے کے بہت قریب آ جاتا ہے لیکن جب کتہ بیڑیے پر بھونکنا چروع کرتا ہے تو اسی وقت بیڑیہ کتے کو دبوچ لیتا ہے کتہ خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن کتہ مار جاتا ہے اور بیڑیہ کتوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے دوستو اگر ایک بیڑیہ بھی حملہ کر دے تو جہاں لے سکتا ہے لیکن پانچ سے چھے بیڑیے ایک ساتھ حملہ کر دے تو کیا ہوتا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پانچ سے چھے بھوکے بیڑیے کتے کو دبوچ لیتے ہیں اور اسی وقت اس کو چیر پھار دیتے ہیں اس ویڈیو میں ایک بیڑیہ گھر کے اندر داہل ہو جاتا ہے لیکن اس بیڑیے پر کتہ حملہ کر دیتا ہے اور بیڑیے کو بگاہ دیتا ہے لیکن اچانک دوسرا بیڑیہ بھی آ جاتا ہے دونوں مل کر کتے پر حملہ کر دیتے ہیں دونوں بیڑیے کتے کو بہت دردی سے مار دیتے ہیں اس ویڈیو میں ایک بہت بڑا بیڑیہ کتے پر گاتھ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے جب اس پر کتہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے تو بیڑیہ کتے پر حملہ کر دیتا ہے ایک بار تو کتہ بھاگ کر جان بچا لیتا ہے لیکن دوسری بار بیڑیہ کتے کو اٹھا کر بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں باقی تین بیڑیہ اس کو بیر سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چاروں بیرز بیڑیہ کو چیر پھار دیتے ہیں یہاں دو بیڑیہ ایک مادہ بیر پر حملہ کرتے ہیں مادہ بیر خود کو بیڑیوں سے بچانے کے لیے ایک انچے درخت پر چٹ جاتی ہے چھے بیڑیوں کا ایک جونڈ ریچ کا شکار کرنے کوشش کرتا ہے اور ریچ پر حملہ کر دیتا ہے ریچ بیڑیوں سے لڑنے کی بجائی اپنا شکار اٹھا کر بھاگ جاتا ہے باقی بچہ شکار بیڑیوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے بارہ بکھے بیڑیے ایک ریچ پر حملہ کر دیتے ہیں یہ بیڑیے ریچ کا شکار کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اس طاقت و ریچ کے قریب جانے سے بھی ڈڑتے ہیں ہر کار بیڑیوں کا جونڈ ریچ کا شکار کرنے میں بری طرح آنے کام ہو جاتا ہے پائن سے چھ بیڑیوں کا ایک جونڈ دو گریزلی بیر کا شکار چرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دونوں بیرز بیڑیوں پر حملہ کر دیتے ہیں کافی دیر لڑائی کے بعد تمام بیڑیے بیرز سے ڈر کر باگ جاتے ہیں چھ بیڑیے ایک مادہ بیر پر حملہ کر کے اس کے بچوں کو شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مادہ بیر اکیلی شاندار طریقے سے اپنے بچوں کو بیڑیوں سے بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں دو بوکھے بیڑیے ایک پولر بیر پر حملہ کر دیتے ہیں پولر بیر آرام کر رہا ہوتا ہے اور بیڑیے اس کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب پولر بیر بیڑیوں پر حملہ کرتا ہے تو دونوں بیڑیے باگنے میں ہی اکلمندی سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں ایک بہت بڑا بیر دو بیڑیوں پر حملہ کر کے ان کا شکار چرانے کی کوشش کرتا ہے جب دونوں بیڑیے اس بیر کا مقابلہ کرتے ہیں تو بیر ایک بیڑی کے گردن کو دبوجھ لیتا ہے ایک ریچ بیڑیوں کے بچوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جنڈ کے تینوں بیڑیے ریچ پر حملہ کر دیتے ہیں ریچ لڑائی کے بعد بھاگ جاتا ہے اور تینوں بیڑیے اپنے بچوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بیڑیوں کا جنگلی گدوں پر حملہ نارس چینہ میں رہنے والے یہ جنگلی گدے بہت طاقت پر ہوتے ہیں اور اکثر جنڈ میں رہتے ہیں چار بیڑیے ایک گدے کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جنگلی گدے کا شکار کرنا مشکل ہی نہیں نممکن بھی ہے یہ جنگلی گدہ ان چار بیڑیوں پر باری پڑ جاتا ہے ایک بیڑی کو گدہ دوڑتے ہوئے زمین پر رون ڈالتا ہے اور اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیتا ہے دوسرے بیڑی کو گدہ بہت بری طرح کمر پر لات مارتا ہے اور آہرکار بیڑیے باغ کر جان بچاتے ہیں چار بیڑیے ایک زہمی گدے پر حملہ کر دیتے ہیں گدہ زہمی ہونے کے وجہ سے باغ نہیں پاتا ایک بیڑیا گدے کی گردن کو دبوجھ کر زمین پر گرا دیتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد گدہ اٹھ کر باغ جاتا ہے اور بیڑیوں سے بچ جاتا ہے لیپڑ جنگلی گدے پر حملہ کر کے اس کی گردن کو دبوجھ لیتا ہے دوستو یہ جنگلی گدے کتنے طاقتور ہوتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے رگایا جا سکتا ہے کہ لیپڑ گدے کے گردن میں اپنے دانت گار دیتا ہے لیکن گدے کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی گدہ لیپڑ کو اپنے گلے میں کسی ہار کی طرح لٹکا کر چلنا شروع کر دیتا ہے آہر گدہ لیپڑ کو اپنے دانتوں میں دبوجھ لیتا ہے اور اپنی انگلی ٹانگوں سے مار کر بگا دیتا ہے آٹھ بیڑی ایک جنگلی گدے پر حملہ کر دیتے ہیں اس گدے کی ٹانگ کی ہڈی پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے گدہ زہمی ہونے کے باوجود بیڑیوں سے پوری طرح مقابلہ کرتا ہے وہ آہرکار بیڑی بھاگ جاتے ہیں بیڑیوں کا بائسنز پر حملہ نورتھ امریکہ میں پایا جانے والا طاقتور بائسن ہمیشہ جنڈ میں رہتے ہیں بائسنز کے جنڈ پر تین بیڑیے حملہ کر دیتے ہیں بیڑیے بائسنز کے بچے کو اپنا شکار بنانے کے کوشش کرتے ہیں لیکن مادہ بائسن زبردست طریقے سے تینوں بیڑیوں کا مقابلہ کر کے بچے کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے پندرہ بیڑیوں کا ایک جنڈ بائسن کے جنڈ پر حملہ کر دیتے ہیں بیڑیے ایک بائسن کو جنڈ سے علاق کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر میں جنڈ کا ایک اور طاقتور بائیسن اس کے مدد کو آتا ہے لیکن اپنے ہی بائیسن کو ٹکر مار کر زمین پر گرا دیتا ہے اور بائیسن بیڑیوں کا شکار بن جاتا ہے دو بیڑی بائیسن کے جنڈ پر حملہ کر کے ایک بائیسن کو جنڈ سے علاق کر لیتے ہیں لیکن ان دو بیڑیوں نے غلط شکار کو چن لیا کیونکہ 300 کلو گرام کا بائیسن ایک بیڑیے پر حملہ کر کے اس کو اپنے سینگوں سے زمین پر رون ڈالتا ہے بیڑیے پر حملے کے دوران بائیسن سینگوں سے بیڑیے کو ہوا میں اچھال کر زمین پر پٹھ دیتا ہے آہرکار بیڑیہ باگ کر جان بچاتا ہے مادہ بائیسن ندی پار کرتے ہوئے اپنے بچی سے الگ ہو جاتی ہے اکیلے بچی کو دیکھ کر ایک بکھا بیڑیہ اس بچی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مادہ بائیسن بچے کو دے کر اس کے پاس آ جاتی ہے اور بیڑیہ باگ جاتا ہے بیڑیہ کا آئی بیکس پر حملہ اس ویڈیو میں ایک بیڑیہ پہاڑی بکریوں کے جن پر حملہ کر دیتا ہے یہ پہاڑی بکریوں پہاڑی علاقوں میں رہنے کے وجہ سے بہت مضبوط اور تیز ہوتی ہیں لیکن بیڑیہ چالیس کلومیٹر پر آور کی رفتار سے دوڑتے ہوئے جن میں سے ایک بکری پر حملہ کر کے اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے بیڑیہ کا کیرابو پر حملہ برفانی علاقوں میں رہنے والی کیرابو ہمیشہ جن میں رہتی ہے جب بھی ان پر حملہ ہو تو تیز رفتار میں باگر اپنا بچاؤ کر لیتی ہیں لیکن پچاس کلومیٹر پر آور کی رفتار سے باگنے والا بیڑیہ کیرابو پر حملہ کر کے اس کو ٹاؤن کو توڑ دیتا ہے اور اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے اسی طرح یہاں بیڑیہ بیبی کرابو پر حملہ کر کے اس کا اپنا شکار بنانے میں کمیاب ہو جاتا ہے بیبی کرابو پوری کوشش اور تیز رفتار سے دوڑنے کے باوجود بیڑیہ کا شکار ہو جاتا ہے دو بیڑیہ ییک پر حملہ کر کے اس کو اپنا شکار بنانے کے کوشش کرتے ہیں لیکن ییک بیڑیہ کو ننجا سٹائل میں ایسی زبردست لات مارتا ہے کہ بیڑیا ہوا میں پلٹی کھا کر چار پر دور جا کر گرتا ہے چار بیڑیا ایک یاک پر حملہ کر کے اس کے نتنوں کو اپنے جبدوں میں دبوجھ دیتے ہیں لیکن جنڈ میں موجود دوسرا یاک اس کے مدد کو آتا ہے وہ تکر مار کر بیڑیا کو بگا دیتا ہے اس ویڈیو میں بیڑیوں کا ایک جنڈ یاک پر حملہ کرتا ہے یاک جان بچانے کی خاطر باگتا ہے لیکن یاک پہاڑ کی چوٹی سے گر کر خود ہی مار جاتا ہے بیڑیے کا الک پر حملہ بیڑیا الک پر حملہ کر کے اس کو شکار کرنے کے کوشش کرتا ہے لیکن الک خود کو بیڑیے سے بچانے کے لیے بائسنز کی جنڈ میں شامل ہو جاتا ہے لیکن بائسنز بیڑیے کا کام اور آسان کر دیتے ہیں الک پر حملہ کر کے اسے مار دیتے ہیں اور بیڑیا اپنے شکار کو مزے سے اڑاتا ہے پانچ بیڑیے ایک بارہ سنگے پر حملہ کر کے شکار کرنے کے کوشش کرتے ہیں لیکن بارہ سنگہ خود کو بچانے کے لیے دریائے میں تلا جاتا ہے یہ طریقہ اس کے لیے کام تو آ جاتا ہے لیکن بیڑیے جن کے دوسرے بارہ سنگے پر حملہ کر کے اس کی ٹان توڑ دیتے ہیں اور اس کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں بیڑیے کا موز پر حملہ پانچ بیڑیے مل کر ایک مادہ موز اور اس کے بچے پر حملہ کر دیتے ہیں موز خود کو بچانے کے لیے دریائے میں جلی جاتی ہے لیکن بیڑی اس کے بچے کو اپنا شکار بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بیڑیوں کے شکار پر دو گن بلائے مہمان آ جاتے ہیں نر اور مادا کیوٹیز بیڑیوں کا شکار چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ دعوت ان کے لیے موت کا باعث بن جاتی ہے چھے سے سات بیڑیے پہلے نر کیوٹی کو گیر کر حملہ کرتے ہیں اور اس کو چیر پھار دیتے ہیں اس کے بعد مادا کیوٹی باغ کر جان بجاتی ہے دو کیوٹیز مرے ہوئے بفلوں کو کھا رہے ہوتے ہیں ایک زخمی بیڑیہ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے وہ بھی کھانے کی تلاش میں یہاں آ جاتا ہے دونوں کیوٹیز بیڑیے پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن بیڑیہ ان دونوں کو بگا کر خود گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے بیڑیہ ایک لومڑی پر حملہ کر دیتا ہے بیڑیہ لومڑی پر گھات لگا کر حملہ کرتا ہے لیکن لومڑی زبردست طریقے سے بیڑیہ کے حملے کو ڈاج کر کے باغ جاتی ہے بیڑیوں کا مسکاکس پر حملہ تین بیڑیہ مسکاکس کے ایک جنڈ پر حملہ کر دیتے ہیں بیڑیہ اس جنڈ میں مجود بیبی مسکاکس کو اپنا شکار بنانے کے کوشش کرتے ہیں لیکن مسکاکس بیڑیوں کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور بچے کو بیڑیوں سے بچا لیتے ہیں دو بیڑیے مسکاک کے جنڈ پر حملہ کر کے اس جنڈ میں مجود بیبی مسکاک کا شکار کرنے کے کوشش کرتے ہیں بیبی مسکاک جنڈ سے الگ ہو جاتا ہے اور بیڑیوں کا شکار ہو جاتا ہے لیکن مسکاکس کا پورا جنڈ دوبارہ بیڑیوں پر حملہ کر کے بیبی مسکاک کو بچا لیتا ہے تین سو کلو گرام کے مسکاک پر چار سے پانچ بیڑیے حملہ کر دیتے ہیں کافی دیر لڑائی کرنے کے بعد مسکاک تھک کر گر جاتا ہے اور بیڑیوں کا شکار بن جاتا ہے آٹھ بیڑیوں کا جنڈ مسکاک اس کے جنڈ پر حملہ کر دیتا ہے ایک مادہ مسکاک اور اس کا بچہ جنڈ سے علاق کر لیتے ہیں چار بیڑیے مادہ مسکاک کو شکار بنا کر مار دیتے ہیں اور چار بیڑیے بیبی مسکاک کو شکار کر کے مار دیتے ہیں بیڑیوں کا بیڑیوں پر حملہ وار آف ولف بیڑیوں کی اس جنگ میں آٹھ بیڑیوں کا ایک جنگ بارہ بیڑیوں کے دوسرے جنگ پر حملہ کر دیتا ہے بیڑیوں کا یہ مقابلہ علاقے پر قبضہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس لڑائی میں ایک جنگ کے تین بیڑیے دوسرے جنگ کے الفا بیڑیے پر حملہ کر کے اس کو بگا دیتی ہیں اسی وجہ سے بارہ بیڑیوں والا جنگ دوسرے جنگ کو بگا دیتا ہے زو کے بیڈیو میں ایک نیا بیڈیا آنے سے جنڈ کے تمام بیڈیوں کو غصہ چڑھ جاتا ہے اور جنڈ کے تمام بیڈی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور 20 سے 25 بیڈیوں کا جنڈ اس پر حملہ کر دیتا ہے دوستے اس ویڈیو میں ایک خطرناک بیڈیا جنڈ کے بیڈیوں پر حملہ کر کے ان کے بچوں کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جنڈ کے چاروں بیڈیے اس بیڈیے پر حملہ کر کے اس کیوٹانگ کو توڑ دیتے ہیں اور اس بیڈیے کو بگا دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بچا لیتے ہیں بیڈیوں کا کگر پر حملہ دو بیڈیے کگر پر حملہ کر دیتے ہیں بیڈیے کگر کا شکار چورانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوگر زبردست طریقے سے دونوں بیڑیوں کا مقابلہ کر کے ان کو بگا دیتا ہے اس ویڈیو میں کوگر بیڑیوں کے علاقے میں داہل ہو جاتا ہے لیکن بیڑیے اس کو پسند نہیں کرتے تین بیڑیے کوگر پر حملہ کر دیتے ہیں کوگر بہت ہی مشکل سے خود کو بیڑیوں سے بچانے کے لیے درخت پر چٹ جاتا ہے اور بیڑیوں کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے مادہ کوگر کی دو بچوں پر ایک بیڑیا حملہ کر دیتا ہے اور کوگر کے بچوں کو اپنا شکار اٹھانے کے کوشش کرتا ہے لیکن مادہ کوگر مقابلہ کر کے بیڑیوں کو بگا دیتی ہے بیڑی کے ہرگوش پر حملہ اس ویڈیو میں دو بیڑی ایک ہرگوش کو پکڑنے کے کوشش کرتے ہیں لیکن ہرگوش ان دونوں بیڑیوں کو بہت تیزی سے ڈاج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد چار بیڑیوں کا جنڈ مل کر ہرگوش پر حملہ کرتے ہیں اور ہرگوش کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں یہاں دو بڑے طاقتور بیڑیے ہرگوش پر حملہ کرتے ہیں ہرگوش باگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن زیادہ برف ہونے کے وجہ سے ہود کو بچا نہیں پاتا اور بیڑیوں کا شکار ہو جاتا ہے